آسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوب مزہمی ہوں گے خوش رہے ہیں اپنے گھر میں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور آج میں اپنی کلیننگ تھوڑی سی کر رہی ہوں گھر کی اور تھوڑا سا ٹائم نکالا ہے میں نے بچوں کو تھوڑا میں نے کہا کہ میں تھوڑا لیٹ آوں گی سکول لیکن میں نچ کلیننگ کرنی ہے تو بس کچھ کلیننگ کرنی ہے کچھ اپنی چیزیں تھوڑی سیٹ کرنی ہے اپنی لائف کو آسان بنانے کے لیے میں کون کون سی چیزیں یوز کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی بلکہ آپ لوگ دیکھیں انجوائے کریں اور کومنٹ میں ضرور بتائے گا کہ کیسے لگے ویڈیو آپ کو اور جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں جو لوگ فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھتے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو پسانا ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو بہت سی مشکلات ہوتی ہیں مجھے جن چیزوں میں میں نے سوچا میں اس کو کیسے زٹ کروں ٹیبل پر چیزیں جو تھی ساری بکری بکری سی پڑی تھی میں نے پہلے سب سے پہلے اس کو ڈیسٹنگ کیا اس کے بعد میں نے کہا مجھے ایک ایک چیز اٹھا کر ڈیسٹنگ کرنی پڑتی ہے تو کیوں نہ میں کچھ ایسا کروں کہ مجھے ڈیسٹنگ کرنے میں آسانی پیدا ہو تو میں کروں گی اور آپ دیکھیں گے تو یہاں پر میرا ٹیبل ہو چکا ہے اچھے سے کھلین اور اچھے سے ارگنائز اور بہت اچھا لگ رہا ہے ساتھ میں نے ایک کینڈل جلالی تاکہ میرے ٹیبل کو چارچ چاند لگ جائیں پلانٹ اور کینڈلز اور ایسی چیزیں مجھے لائٹنگ وغیرہ بہت اچھی لگتی ہے بہت اچھی وائبز آتی ہیں فرینگنس والی کینڈل جلالی ہے اس کے وقت سے بہت فرینگنس آرہی ہے فریش فیل ہو رہا ہے اور ایسی چیزیں چھوٹی موٹک کرنی چاہیے تو اب میرے لئے ڈیسٹنگ کرنی بہت ایزی ہو جائے گی میں اس کو سائٹ پر کر دوں گی اور جلدی سے ڈیسٹنگ کر دوں گی اور منت میں ایک دو بار اس کو اچھے سے واش کر دوں گی اب چلتے ہیں کچن میں میرے پاس یہ نیٹ ہے یہ فومک سی نیٹ ہے عجیب سی مجھے اس کا نام نہیں آتا اگر کسی کو پتا ہو تو پلیز ضرور بتائیے میرے نالج میں اضافہ ہو جائے گا تو اس نیٹ کا میں یوز کرتی ہوں اس کا مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میں جب برطن وغیرہ واش کرنے لگتی ہوں تو میں اپنے سارے برطن واش کر کے باسکٹ میں نہیں رکھتی کیونکہ باسکٹ سے پانی جو ہوتا ہے وہ سارا میری شیلف سے نیچے ٹپکتا ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ساری جو کیبنٹس کے دروازے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں اور دوسرا نیچے کیچر وغیرہ کافی ہو جاتا ہے تو بچے اکثر آتے ہیں تو سلپنگ ہو جاتی ہے تو میری بیسے بھی بیک کا مسئلہ ہے تو مجھے پھر نیچے سے ساری موپنگ وغیرہ یہ لگانی پڑتی ہے تو بہت مشکل لگتا ہے تو اس کا مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سارا پانی لوگ ہو جاتا ہے میں آپ کو لاس میں دکھاؤں گی تو آپ لوگ بھی دیکھیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کے بعد ہے چھوٹا سا ایک وائپر جسے میں اپنی شیلف کو ساف کرتی ہوں اس نے میری لائف بہت ایزی بنا دی ہے کہ کپڑوں کے ساتھ میں پہلے کپڑے کے ساتھ سارا واش کرتی تھی اس کو ساف کرتی تھی شیلف کو تو بہت مشکل ہو جاتا تھا بار بار اس کو ساف کر دی تھی اور پانی کے کترے وغیرہ پھر بھی رہ جاتے تھے تو وائپر کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے موسیقی تو برطان واش کرنے کے بعد اس کے بعد میں ساتھ ہی ساتھ جو اپنا یہ چھوٹا سا وائپر ہے اس کو میں واش کر دیتی ہوں تاکہ سمیل وغیرہ نہ آئے اور اپنے جو ٹوول ہمیں نے پانی کو لوگ کرنے کے لیے اور نیٹ کو جو یوز کیا تھا وہ بھی واش کر کے میں اپنی ونڈو پر لٹکا دیتی ہوں کیونکہ برطان تو سارا دن بنتے ہیں بار بار دھونے ہوتے ہیں تو اس وقت تک یہ اچھے سے ڈرائے ہو جاتے ہیں اور اس وقت ایک بھی کترہ جو ہے وہ میری شیل پر نہیں ہے نہ سمیل آتی ہے اور نہ ہی ککروچے زیادہ ہوتے ہیں جب سے میں نے یہ دو چار چیزیں یوز کرنے شروع کی ہیں میری لائف بہت ہیزی ہو گئی ہے تو اس کے بعد جو ہے پیاز والا ٹوکرا ہمارا ہم اکثر اس کے انر آلو پیاز لسن جب بھی ہم نے ڈالنے ہو ہم بس جلدی سے لاتے ہیں اور جھٹ پر بیچ میں ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی سستی کی وجہ سے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم جب بھی اس کو اٹھاتے ہیں تو اس کے نیچے لازمی کوئی پیاز کا چلکہ ہو گیا یا کچھ بھی ہوتا ہے وہ نیچے کافی میسی ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کو کیا کہنا چاہئے پیاز ان سب چیزوں کو نکال کر آرام سے اس کے اندر ہم لوگ یا تو کوئی نیٹ کا کپڑا بچھا دیں تاکہ زیادہ نیچے مٹی وغیرہ نہ ہو کوئی باریک سا کپڑا بچھا دیں یا پھر کوئی نیوز پیپر بچھا دیں یا پھر بٹر پیپر میں اس کے اندر بٹر پیپر ڈالوں گی کیونکہ وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے اور ساف ساف سا لگتا ہے اور بٹر پیپر جو ہے وہ ہم ہر منت اپنا چینج بھی کر سکتے ہیں اور دیکھیں یہاں پر میری باسکر کتنی ساف ستری اور اچھی لگ رہی ہے اور اس کے کچن کے نیچے جو اس کے باسکر کے نیچے کا وہ کچھرا وغیرہ بھی نہیں ہوگا اور باکسز ہمارے پاس اکثر جو ہم لوگ پتی وغیرہ یوز کرتے ہیں اس کے ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ ہم نے ویسٹی کرنے ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کو دوبارہ اس کو واش کر کے تو یوز کر لیں تو باقی جو سپائسز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لئے تو ہم یہ یوز کرتے ہی ہیں تو میں نے جو پہلے یہ تھا کہ میں نے جتنی بھی ڈالیں تھی وہ ایسے شوپر میں رکھ دیتی تھی لیکن کوئی نہ کوئی ڈال جب میں اٹھاتی تھی تو وہ ساری گر جاتی تھی تو اس کے بعد میرے دماغ میں یہ آیا کہ میں کیوں نہ ان ڈبوں کو یوز کروں ان کو ویسٹ کر دینا ہوتا ہے یا کسی کو دے دینا ہوتا ہے تو میں نے ان سب کو واش کیا اچھے سے اور ان کو ڈرائے کیا اور ڈرائے کرنے کے بعد میں نے اپنی ساری ڈالیں اس کے اندر ڈال دی اس نے میری رائف اور بھی زیادہ ایسی بنا دی کیونکہ جب مجھے کسی ڈال کی ضرورت ہوتی ہے میں ڈبے کو کھولتی ہوں اور جتنی جتنی مجھے چاہیے ہوتی ہے وہ میں یوز کر لیتی ہوں اور اس سے بہت اچھا لگتا ہے اور صاف سترہ سا لکاتا ہے میں نے بہت کوشش کی کہ ان ڈبوں کے اوپر سے جار کے اوپر سے جو سٹکرز لگیں یہ اتر جائے لگے ہیں مجھ سے نہیں اتارے گئے اگر کسی کو ٹپ پتا ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے اتارے جاتے ہیں جیم کی موڈرز پر بھی اکثر لگی ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ مجھ سے نہیں اتارے جاتے ہیں پھر اگلی ٹپ ہے میری یہ کہ میں میرے پاس پہلے گرانڈر بھی تھا جوسر بھی تھا اور بہت ساری مشینری اور بھی رکھی ہوئی تھی لیکن مجھے جو سب سے زیادہ یوسفل لگی وہ ہے ہینڈ بلینڈر میں نے اگر ایک دو سیپ کاٹی ہوں میں نے ایک گلاس بھی بنانا ہو ملک شیک کا تو میرے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے مجھے مشین لکال کے بقاعدہ جگ میں کاٹ کر وہ مشکل پیش نہیں آتی تو میں کیا کرتی ہوں جگ کے اندر آرام سے ایپل کاٹا یا کوئی بھی فروٹ ڈالنا ہے آپ نے کوئی بھی شیک بنانا ہے اس کو آرام سے اس کے چھلکے ہوتارے اس کے سلائسز کیے اور جتنا آپ نے دودھ ڈالنا ہے اس میں سے تھوڑا سا بلکل ڈال دیں تاکہ وہ ہلکا سا لیکوٹ بنجے اور اپنی ہینڈ بلینڈر کو اس کے اندر چلائیں اور اتنا اچھا سا یہ گرینڈ ہو جاتا ہے کہ میرا اس کے بغیر بلکل گزارنی ہے میں بہرین جاتی ہوں تو اس کو ساتھ لے کے جاتی ہوں جب بھی جاتی ہوں کیونکہ اس کے بغیر میرا گزارنی میں نے مثالے وغیرہ پیسنے ہو کورما بنانا ہو یا ساگ وغیرہ گھوٹنا ہو کچھ بھی گھوٹنا ہو حلیم وغیرہ بناتی ہوں اس کے لئے میں نے اگر اس کے اندر اس کو گھوٹا لگانا ہے تو وہ بھی میں اسی مشین کو ہی یوز کرتی ہوں اس کے بغیر بلکل گزارنی ہے آپ بھی لیں آئی ہوپ آپ کو بہت بہت اچھا لگے گا بہت ایزی ہو جائے گی آپ کی لائف اس سے کیونکہ میری ہوئی ہے موسیقی اور جب ہم روٹیاں بناتے ہیں روٹیاں دن میں تین ٹائم بنتی ہیں یا کسی کی تو زیادہ ٹائم بھی بنتی ہیں کیونکہ کسی کی روٹی انہیں نہیں ہوتی ہے کوئی جلدی اٹھتا ہے کوئی لیٹ اٹھتا ہے کوئی رات کو آفیس سے لیٹ آتا ہے کسی کو جلدی بھوک لگتی ہے تو روٹیاں تو ہماری بار بار بننی ہوتی ہیں اب ہم بار بار اپنے کاؤنٹر کو صاف نہیں کر سکتے ہیں بار بار وہ کوکروچز آ جاتے ہیں ایسے ہی کرتی ہوں اس نے بھی میری لائف بہت ایزی بنا دی ہے بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے گھر میں پڑی رہتی ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ اب یوز کے قابل نہیں رہی ہیں اب یہ خراب ہو چکی ہیں ان کو زنگ لگ چکا ہے یا یہ ٹوٹ چکی ہیں اب انہیں ہم پھینک دیں گے تو میرے گھر میں بھی ایسی ہی ایک باسکٹ پڑی ہوئی تھی جس کو زنگ لگ چکا تھا یہ واش رو میں پڑی تھی اس کے اوپر شیمپو اور سابن وغیرہ رکھے ہوئے تھے میں نے کنڈیشنر رکھا ہوا تھا تو وہ پانی والے ہاتھ لگتے تھے تو اس کو زنگ لگ چکا تھا اور یہ بلکل جوز کے قابل نہیں تھی شیشے پہ بھی ہو جاتے ہیں اور بوٹرز وغیرہ پہ ہو جاتے ہیں پلاسٹک پہ اور لوہے پہ سب جگہوں پہ ہو جاتے ہیں گولڈن سلور اور کوپر پڑا تھا تو میں نے گولڈن کیا اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا آپ دیکھیں گے کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یقین ہی نہیں آرہا تھا مجھے کہ یہ وہی باسکٹ وہی سٹینڈ ہے جو میری باتھروم میں پڑی تھی بلکل ہی لک چینج ہو گیا تھا اس کو میں نے اپنا رکھا تھا ڈریسنگ ٹیبل پہ اور بہت ہی خوبصورت لک آرہا تھا چھوٹا سا میں نے اس کے اوپر پلانٹ رکھ دی اور اپنی سارے پرفیومز اپنے باڈی سپریس سارے اس کے اوپر رکھ دیئے تو چلے دیکھتے ہیں اس کا فائنل لک تو آپ کو آج کا میرا ولوگ کیسا لگا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا چیز زیادہ اچھی لگی اس کے ساتھ پہ اپنا ولوگ ختم کروں گی آپ بھی جلدی سے اپنے حساب کے مطابق یا کسی کے بھی دیکھ کر آئیڈیا سے آپ اپنی لائف کو بہت سائزی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ پہ اپنا ولوگ ختم کروں گی دعا میں یاد رکھے گا اپنا دھیر سارا کیال رکھے گا اللہ حافظ